بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کو مزبان صاحب شاکر پاکستان حکمت سلام آباد سے قصدادہ ترینی طلال اور ہم کبناب سے شرکتیں ہیں پاکستان کے حالات و واقعات کس طرف سے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے مجھے مسلسل پرائیگولر سنیں تو آپ کو ساری بات سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ اس وقت پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور دنیا بھر میں پاکستان کا مزاق اڑایا جا رہا ہے ایک چھوٹا سا میں آپ کو چھوٹا سا کلپ سنواؤں گا اور اس کو ذرا سنیے گا اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ ہمارے جو دشمن مالک جن کو ہم کہتے ہیں وہ کس طریقے سے ہمارا مزاق اڑا رہے ہیں ہمارے عدالتی نظام کا ہمارے سیاسی نظام کا ہمارے مجموعی طور پر ہماری اخلاق قیاد کا ایسے مزاق اڑا رہے ہیں کہ شرم آتی ہے بہرحال اس وقت بغیر کسی تحمید کے آگے بڑھتے ہیں کیس دو خبریں ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ امارت ایک ہونرابل جج ایک اور کیا کیا فیصلے آ رہے ہیں وہ سنواتے ہیں اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک بات بتا دوں کہ بہت کچھ ہو رہا ہے اس وقت اور خفیہ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں چھانگلا گلی میں بھی ہو رہی ہیں مری کی پہاڑیوں میں بھی ہو رہی ہیں منسٹرز ان کلے میں بھی ہو رہی ہیں اور ان کی فٹیج بھی بن رہی ہے ان کی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے وہ سب کچھ محفوظ کیا جا رہا ہے آرکائی میں رکھا جا رہا ہے بوقت ضرورت کام آئے گا پھلوقت وہ چیزیں نہیں نکالی جا رہی ہیں اور اس لئے ان کو استعمال کے رکھا جا رہا ہے اور اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ اس وقت کچھ نہیں کسی کو پتہ نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے وہ احمق ہے وہ جو یہ سمجھتا ہے کہ ان حالات میں اس وقت جب دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے شعور اتنا آگیا ہے ان کے سامنے چشم مہاروشن دل ماشاد بچ بچ کے جا رہا ہے تو سارا پتہ ہے اور عمران خان صاحب کو بھی اس ساری خبروں کا پہلے سے علم تھا یہ لندن پلان لندن پلان میں یہی تھا کہ نواز شیف صاحب کو لانا ہے عمران خان صاحب کو مٹانا ہے اس پروسس کا حصہ چل رہے ہیں اور یہ سب کچھ یہ سب کچھ نومبر سے پہلے پہلے معاملات تیہ ہو گئے تھے تو اسی لیے لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب نے کوئی ہڈل کریٹ نہیں کی تھی کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ جناب یہ معاملات جو ہیں جب جو ہی آرمی چیف کو اپائنٹمنٹ کا معاملہ آئے گا تو ایک مسئبت کھڑی ہو جائے گی عمران خان صاحب انکار کر دیں گے سطر ماملکات انکار کر دیں گے دس خطر نہیں کریں گے وہ انہوں نے سارا پلان اسی وقت سبوٹاج کر دیا تھا پی ایم ایل این کا پی ڈی ایم کا پی پلز پارٹی کا مختلف ساری جماعتوں کا کہ جناب ہم اس معاملے میں نہیں آئیں گے آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ ہے وہ ہوئے گی اور اس میں کسی قسم کی کوئی ہڈل کریٹ نہیں کی گئے جس سموتھ ویڈن نو ٹائم وہ نوٹفیکیشن صدر مملکات نے دست کر دیا تھے اور نوٹفیکیشن ہوگا تھا اسی رات تو بہرحال آگے بڑھتے ہیں آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شیف صاحب کو لائے گیا بلکہ وہ خود آئے لائے گیا ان کو پروٹوکول کے ساتھ لائے گیا عزت احترام کے ساتھ لائے گیا فول پروف سیکورٹی کے انتظامات فول پروف ہر چیز اور وزراء بھی آ رہے ہیں ان کے کابینہ کی لوگ بھی آ رہے ہیں پارٹی رہنوہ بھی آ رہے ہیں وقیل بھی آ رہے ہیں کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں کوئی رکاوٹ نہیں اور اس کو کمپیر کریں عمران خان صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ وہ بڑی مشکل سے جان بچا کے جوڈیشل کمپلیکس سے نکلے تھے اور اگر اس دن ایڈیشن سیشن جج زفر اقبال صاحب سنس کا مظاہرہ نہ کرتے اور وہ خطرات کو نہ بھامتے تو اس دن بہت کچھ ہو سکتا تھا خدا نہ خواستہ بہت کچھ ہو سکتا تھا کیونکہ وہ بھی سمجھ گئے تھے کہ حالات بہت خراب ہیں لہذا وہ بڑی مشکل سے جان بچا کے عمران خان صاحب اس دن وہاں سے نکلے تھے تو یہ سب کچھ لیکن وہ مناظر اور آج کے مناظر آپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہو کیا رہا ہے پسے پردہ عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں ہیں اور بغیر کسی ٹرائل کے ہیں بغیر کسی سزا کے ہیں زمانت ہو چکی ہے لیکن ان کو جیل میں مسلسل رکھا جا رہا ہے ان کی ملاقاتوں پر پابندی ہے اور وہ فریلی ملاقاتیں نہیں کر رہے ان کو ملاقات کے لیے بار بار اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنا پڑتا ہے وہاں سے اجازت لینی پڑتی ہے اور وہاں سے بھی وہ دس آدمی دس وکیل مانگتے ہیں اجازت تو پانچ کو دی جاتی ہے وہ کہتے ہیں ہمیں دو دن دیے جائیں تو ایک دن دیا جاتا ہے چار دن کہیں تو دو دن دیا جاتے ہیں اس طریقے سے یہ کمپیریزن ساتھ ساتھ ہو رہا ہے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے لوگوں کو کہ جناب ہمارا گھوڑا یہ ہے اس مردہ گھوڑے میں آپ نے جان ڈالنی ہے اس مردہ گھوڑے کی طرف آپ آئیں اس کو زندہ کر دیں لیکن عوام ہیں وہ نہیں مان رہے اور عوام بھی نہیں مان رہے اور رہنماں بھی نہیں مان رہے اور جو سیاستدان ہیں جو فیلڈ کے لوگ ہیں وہ بھی نہیں مان رہے بہرحال آج جو ہوا اپیلیں بحال کرنے کا زمانے سے تو ان کی ہو چکی ان کو کوئی کسی قسم کا کوئی فکر نہیں ہے آج مزے کی بات یہ تھی چیف جسیز عامر فاروق صاحب تھے اور جسٹس میاں گلہ تھے اور رہنگ دیب صاحب انہوں نے سنا دو دن کے وقت سے کے بعد آج پروسیکیوٹر جنرل نیب بھی آئے ہوئے تھے اور پروسیکیوٹر جنرل نیب بنفس نفیس اور انہوں نے وہاں پہ جو گفتگو کی وہ بڑی مزے کی ہے جو دلائل کی ہے اس میں نواز شیف صاحب نے اپیلوں کی بحالی نمبر ون وہ کہتے ہیں ہماری اپیلیں بحال کر دی جائیں جن میں ان کو سزائیں ہوئی ہوئی ہیں ان کی اپیلیں ادم پیروی کی بنات پر خارج کر دی گئی تھی وہ کہتے ہیں ہماری اپیلیں بحال کر دی گئی ہیں تو جسٹس میاں گلہ حسن اور رہنگ دیب صاحب نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کا نیب کیا کہتا انہوں نے کہا جی میں نہیں کہہ رہا صرف پروسیکیوٹر جنرل نیب نے کہا کہ صرف میں نہیں کہہ رہا بلکہ چیرمن نیب لیفٹن جنرل نزیر احمد بھٹ صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں ہم دونوں کا میں ان کا بھی پیغام لے کے آئے ہوں اپنا بھی بتا رہا ہوں نواز شیف صاحب جو کچھ مانگ رہے ہیں وہ دے دیں ان کی اپیلیں بھی بحال کر دیں ان کی ہمیں گرفتار ہم نے ان کو نہیں کرنا ہمیں گرفتاری کی ضرورت نہیں ہے ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے گا نواز شیف صاحب کو لہذا ہم گرفتار بھی نہیں کریں گے اور یہ جو کچھ آپ سے ریلیف مانگ رہے ہیں جو کچھ مانگ رہے ہیں ارضی میں وہ دے دیں تو لہٰذا ان کو اپیلیں ان کی بحال کر دیئیں اور ان کی زمانت اور ادم گرفتاری وہ کانٹینیو رہے گی کیونکہ یہ واحد کیس ہے دنیا بھر میں کہ ایک سزائی آفتہ شخص ہے جس کو سزا ہوئی ہوئی ہے جو جیل سے نکلا چار ہفتے کے لیے باہر گیا چار سال بعد واپس آیا ابھی تک گرفتار نہیں ہوا یہ اکلوتا کیس ہے ایسی کوئی مثال نہیں ملتی لیکن اس کے بعد معاملات چل رہے ہیں تو اسی لیے میں آگلے ایک جواب کو سنواؤں گا اسے اندازہ ہو جائے گا بہرحال پروسکیٹ جنل نیپ نے بار بار یہ کہا عدالت نے بار بار پوچھا انہوں نے کہا ہمیں کوئی اطراز نہیں ہے آپ اپیلیں بحال کریں آپ سب کچھ کریں جو کچھ ریلیف دینے ان کو دے دیں ان کو دے دیں لہٰذا ان کی اپیلیں بھی بحال ہو گئیں ان کو گرفتار بھی نہیں کیا گیا اور ابھی وہ کہتے ہیں کہ ہم تفصیلی فیصلے میں ان کی ادم گرفتاری کا بھی بتا دیں گے کہ یہ کب تک اسی طریقے سے آرام سے پھرتے رہیں گے وہ ان کو گرفتار نہیں کرنا یہ تیہ ہوا ہوا نواز شیف صاحب واپس جوائیں ہیں یہ تیہ ہے کہ آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا کسی قسم کی کوئی گرفتاری نہیں ہوگی سب کچھ ہم ہینڈل کر لیں گے اور وہ ہینڈل کر رہے ہیں تو لہٰذا جب نیب نے آکے بتا دیا تو بات ختم ہوگی نیب نے اپیلیں بھی بحال کرنی اور سب کچھ کرنی اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ وہ ریفرنس آپ نے واپس لے لیں انہوں نے کہا جی کہ نہیں ابھی ہم ریفرنس واپس ہو نہیں سکتے اس میں انہوں نے کہا ہم لینا چاہتے ہیں لیکن وہ ہوں نہیں سکتے کیونکہ اس میں بڑی رکاوٹیں ہیں قانونی رکاوٹیں بہت ہیں کیونکہ وہ تو ریفرنس واپس ہو سکتے تھے اگر فردج عائد ہونے کے بعد بھی واپس ہو سکتا تھا اور اعتصاب ادالت پرンہ ہو سکتا تھا لیکن اب چونکہ صدا ہو چکی ہے ایک پروسس کمپلیٹ ہو چکا ہے اس لیے اب ہم واپس نہیں لینا چاہتے بلکہ انہوں نے اگلی بات کی انہوں نے کہا جی ہم میرٹ پہ اس کو فارغ کریں گے یعنی ہم پروسیکوٹرین نیب کہہ رہے ہیں جنہوں نے یہ بڑی محنت سے سزا اور انہوں نے کہا کہ ہم میرٹ پہ اس کو ڈسکس کریں گے میرٹ پہ ڈسکس کر کے ان ریفرنس کو ہم واپس کریں یعنی کہ سزائیں ختم ہو جائیں گی تو ایک پروسس کمپلیٹ کر کے تاکہ نواز شیف صاحب کو ایک عزاز کیونکہ ان کی فرمائش ہے کہ مجھے صادق اور امین کا سٹیفکیٹ کیا ہی ہے ہمارے جوڈشنل سسٹم سے اور ہماری میری سزائیں بھی ساری ختم ہو اور مجھے انسنڈ ڈیکلیئر کیا جائے اور مجھے ایک سٹیفکیٹ دیا جائے کہ میں صادق اور امین ہوں بلکل اسی طریقے سے کیسے عمران خان صاحب کو یہ سٹیفکیٹ ملا ہوا ہے تو مقابلہ ہو رہا ہے حصل میں وہ لیول پلائنگ فیلڈ کا لہذا انہوں نے کہا کہ ابھی ہمارے سامنے اپیل نہیں صرف بحالی کی درخواست چیف جسٹس صاحب نے کہا جب جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب صاحب نے کہا کہ جناب آپ وہ ڈیفرنس واپس لے لیں تو اس کے بارے میں ہمیں بتائیں تاکہ یہ قضیہ بھی ختم کر دیتے ہیں تو جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب صاحب اس کے لئے تیار تھے اور وہ اس لئے تیار تھے میں آپ کو بتاؤں کہ جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب صاحب یہ ساری جو پلٹیکل انجینئرنگ اور منوورنگ اس کو جانتے ہیں نیب کو کس طرح استعمال کرتے ہیں جوریشیری کو کس طرح استعمال کرتے ہیں وہ جانتے ہیں ان شارٹ میں بتا دوں آپ کو کہ جو ایس جیس خوٹیکنا کیس تھا محترمہ بیرنظیر بھٹو کا جس میں ایپسینکیا میں سزا سنا دی گئے تھی جسٹس ملک ایوم اور جسٹس عاشد عزیز مرہوم والی آڈیو شہباشیف سینیڈر سیپ اور نواز شیف صاحب جو احکامات دی جا رہے تھے اس میں وہ حفیظ پیزازہ صاحب کی ٹیم کے ممبر تھے سپریم کورٹ میں میں نے وہ کیس ریپورٹ کیا ہوا ہے تو وہ سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ یہ کام کرتی ہے لہٰذا وہ اسی تناظر میں پوچھ رہے تھے کہ بھئی معاملات تو آپ کے تیہ ہوئی چکے ہیں تو جب تیہ ہو چکے ہیں تو یہ کیوں اتنا لمبا کام کھینچ رہے ہیں سیدھا سیدھا آکے بتائیں ہم ریفرنس واپس لیتے ہیں تو پروسیکوٹی جنرل نیب نے کہا کہ نہیں ابھی اس کا وہ نہیں بلکہ میرٹ پر ڈسکس کریں گے اور میرٹ پر اس کو فارغ کروائیں گے تو لہٰذا وہ ہنسی خوشی نواز شیف صاحب آئے اور چلے گئے ایک تو یہ ہے اور بار بار پروسیکوٹی جنرل نیب نے ایک بات بار بار کہی اور وہ یہ کہی کہ جناب یہ سارا کام جو ہے نیب نے نہیں کیا یہ تو سپریم کورٹ نے کہا سپریم کورٹ نے جی آئی ٹی بنائی سپریم کورٹ نے کہا ریفرنس بھیجیں تو نیب نے نہیں کہا یہ بار بار وہ آج کہہ رہے تھے یہ پیڈنگ شیڈنگ کر رہے تھے اکارڈنگلی تو ایک تو یہ ہو گیا اس کے بعد آگے چلتے ہیں یہ تو ہو گیا نواز شیف صاحب آئے احرام سے آکے چلے گئے منسٹر این کلیب چلے گئے اگلا محرالہ تھا عمران خان صاحب کا وہی عدالت وہی چیف شرس صاحب فاروق صاحب تھے اور وہ تھا مقدمہ اپیل تھی کہ جناب جو فرد جرم آیت کی گئی ہے وہ کاروائی درست نہیں ہے سائفر کیس میں نمبر ون دوسرا یہ ہے کہ جیل ٹرائل ہم پار بار کہہ رہے ہیں کہ اس کو اپن کورٹ میں کیا جائے وہ بھی درست نہیں ہے اور اس بارے میں فیصلہ کیا جائے وکیل تھے سلمان صفدرسہ وہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے انہوں نے کہا کہ مجھے دس دن لگے زمانت میں دلائل دینے میں اور مجھے بھی اسی وجہ سے دس دن لگے چیف جس سامر فاروق صاحب نے کہا میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس قسم کا معاملہ پہلی دفعہ سامنے آیا ہے اور دونوں اطراف سے اچھے طریقے سے دلائل دیئے گئے اس لئے مجھے بھی وقت لگ رہا ہے کیونکہ فیصلہ محفوظ ہے فیصلہ دیا نہیں جا رہا ایک طرف یہ برقرفتاری اور صبح دوپیر شام خوراکیں دی جا رہی ہیں اور دی جا رہی ہیں ریلیف دیا جاتا صبح دوپیر شام دوسری جانب فیصلہ ریزارو ہے تو اس کا گلہ کیا انہوں نے انہوں نے کہا جی کہ سلمان صفدر صاحب نے کہا سائفر کیس میں انہوں نے کہا جی سب کچھ خاموشی سے ہوتا رہا اور نہ ان کا جسمانی ریمانڈ کا ہمیں پتا چلا نہ فیزیکل ریمانڈ کا نہ پتا چلا نہ جوڈیشل ریمانڈ کا پتا چلا عمران خان صاحب کا تو ہم خاموش رہے ہم برداشت کرتے رہے لیکن سترہ اکتوبر کو چلان کی نقول فرام کر کے تیش اکتوبر کو فرد جرمائی کر دی گئی اور یہ تو ٹرائل کورٹ نے غیر قانونی کام کیا ہے اور جو الزام ہے مگر سائفر چلان کا حصہ ہی نہیں ہے یعنی کہ جو چیز ہے وہ چلان کے ساتھ لگائی نہیں ہوئی وہ ڈاکومنٹی نہیں ہے اور فرد جرم بھی آیت کر دی گئی گواہان کو بھی بلایا جا رہا ہے اور یہ جو انہوں نے کہا کہ ٹرائل کورٹ نے غیر قانونی کام کیا ہے اور اس لیے ہم یہ آپ کے پاس آ رہے ہیں بار بار آ رہے ہیں اور الزام یہ تھا کہ سائفر کی الفاظ تبدیل ہوئے ہیں اب اگر الفاظ تبدیل ہوئے ہیں تو سائفر کی کاپی ہمیں دے دیں اوریجنل دکھائیں اور اس کے بعد جو تبدیل ہوئے وہ بتا دیں وہ بھی نہیں دکھایا جا رہا کچھ بھی نہیں دیا جا رہا اور پھر انہوں نے کہا کہ خفیہ ریمانڈ ہو گیا ہم عدالت کے پاس نہیں آئے خفیہ گرفتاری ہو گئی ہم عدالت کے پاس نہیں آئے لیکن جس طرح سے فرد جرم آیت کیا گیا یہ تو انتہائی انتہا ہو گئی ہے غیر قانونی اتدام کی یہ قابل قبول نہیں ہے اور ٹرائل کورٹ کو حدائج کی جائے کہ پہلے دستاویزات فرام کی جائیں دستاویزات فرام کرنے کے بعد روزانے کی بنیاد پر کیس چلانا ہے تو ضرور چلائیں لیکن پہلے قانونی تقاضی تو پورے کریں اور ہمیں دستاویزات دیں سات روز بعد ٹرائل کا آغاز کیا جاتا ہے اس کیس کا تو ابھی سے دھڑن تختہ ہو گیا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کس چیز کی بنیاد پر فرد جرم آئیت کی گئی ہے تو ٹرائل کیسے چلے گا ضروری ہے کہ عدالت اب اس میں مداخلت کرے اور انظام تھا سائفر کے لفاظ تبدیل ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ کاپی تو دے دو ہمیں عدالتی فیصلے موجود ہیں جس کا ذکر بار بار چلان میں موجود ہے وہ دینا ضروری ہے اور سلمان صفزہ صاحب نے کہا جلدی میں جیسے آپ نے چارج فریم کر دیا اسی طریقے سے جیسے توشہ خانہ میں کیا تھا عمران خان نے چارج کو اوپر لکھا ہے کہ مجھے کاپیس فراہم نہیں کی گئی اور اس کے باوجود وہ ٹرائل آگے بڑھایا جا رہا ہے اور ٹرائل کوٹ نے کہا کہ جیسی بھی ترخواست لائیں گے مسترد کریں گے سلمان صفزہ صاحب نے یہ بھی کہا کدھر لکھا ہے عدالت کا وکیل سلمان صفزہ صحیف ستنہ اکتوبر کا آرڈر وکیل سلمان صفزہ نے عدالت کے سامنے پیش کر دیا اور کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ آپ ڈیلینگ ٹیکسی یوز کر رہے ہیں کہ میں تو نہیں اس کو مانتا لہٰذا ساری گفتے کو سننے کے بعد یہ ہو گیا فیصلہ محفوظ تو یہ ساری معاملات ہو رہے ہیں اب میں آپ کو ذرا وہ سنا دوں کہ اس سارے معاملے میری جو انڈیا کیا کہہ رہا ہے وہ ذرا سننیں پاکستان دنیا کا ایسا اکلوطہ دیش ہے جہاں وقت سے پہلے پردان منطری کی کورسی بدل جاتا ہے اور چناؤں سے پہلے فیصلہ کیا اگلا دعویدار کون ہو کیونکہ جس نواز شریف کو کل تک پاکستان بھگوڑا بتایا جا رہا تھا وہ تینہ کی آنکھوں کا سارہ بن گئے کیونکہ آج جب نواز شریف چار سار کے بعد پاکستان لوٹے تو ان کا سواگر کچھ اس انداز میں ہوا جسے مانو وہ کوئی جنگ جیت کر آ رہے پاکستان دنیا کا ایسا اکلوطہ یہ انڈیا تھا اور انڈیا کا ٹی وی چینل وہ کہہ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب ایسے آ رہے ہیں کہ جیسے کوئی جنگ جیت کر آ رہے ہیں اور ان کو ایسا سواگت کیا جا رہا ہے اور وہ بھی سرکاری طور پر کہ پتہ نہیں کہ کون اگلے پردان منطری آ رہے ہیں ابھی الیکشن ہوا نہیں الیکشن کا شرور آیا نہیں لیکن اگلے پردان منطری کا اعلان پہلے سے کر دیا گیا ہے تو یہ ہے جناب ہماری عزت اور فقار جس کو خاک میں ملایا جا رہا ہے پوری دنیا کے سامنے غور کیلئے جناب اجازت دیدی اللہ حافظ